ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں سٹی کمیشنر پولیس کیسری نواز ریڈی کے سخت احکامات کے باوجود انسپیکٹران ایسسٹن کمیشنر راز اور ڈپٹک کمیشنران کی لاپرواہی جاری ہے ذرائع کی بموجب سٹی کمیشنر پولیس کیسری نواز ریڈی نے سختی کے ساتھ اپنے تمام زونز کے ماتحت اہدداروں کو ہدایت دی تھی کہ رات گیارہ بجے ہوتلز مندی شوپس پانچ شوپس کے علاوہ دیگر کاروبار بھی بند کر دیے جائیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمیشنر پولیس کے احکامات پر جس بھی عمل کیا جا رہا ہے اور کئی مخامات پر پولیس اہددار کمیشنر پولیس کی ہدایت کو نظرانداز کیا جا رہا ہے خاص کر پنانے شہر کے مختلف مخامات پر تقریباً ایک بجے کے خریب پولیس اہددار صرف ڈراؤن لگا کر چلے جا رہی ہیں اس کے بعد پھر سے ہوتلز مندی اور پانچ شوپس کھول دیے جا رہی ہیں اسے خبل جب کبھی کمیشنر پولیس کوئی حکم جاری کرتے تو ان کے ماتحت اہددار اس پر سختی سے عمل درامت کرتے تھے یہ اطلاعات موصل ہو رہی ہے کہ مخصوص ہوتلوں اور پانچ شوپس سے معمول کے طور پر پیسے وصول کر کے انہیں خفیہ طور پر کاروبار جاری رکھنے کے چھوٹ دی جا رہی ہے تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریوند ریڈی اندرویلی کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ ایک اکر پر مشتمل اسپرتیونم کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور کیسلاپور کے ناغوبہ مندر میں پوجہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں آدھی واسیوں کے خلاف انیس سو اکیسی کے علمناک قتل عام کے بعد اندرویلی کا دورہ کرنے والے ریوند پہلے وزیرعالہ ہوں گے یہ دورہ جو اٹھائیس یا انتیس جنوری کو متوقع ہے وزیرعالہ بننے کے بعد اس علاقے میں ان کا پہلا عوامی جلزہ بھی ہوگا فرضی راشن کارڈز کو ختم کرنے کے مقصد سے شروع کردہ ای کے وائیسی کی آخری تاریخ قتم ہو رہی ہے یہ عمل مزید چار دن میں مکمل ہو جائے گا چونکہ آخری تاریخ اکتیس جنوری ہے سرکاری حکام ان لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے فوری طور پر ای کے وائیسی کروانے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر پرانے کارڈز میں مرنے والوں کے نام اور ان لڑکیوں کے نام ہیں جو شادی کر کے دوسرے جگہ منتخل ہو گئے اس کی وجہ سے راشن کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ریاست نے گزشتہ سال دسمبر سے ای کے وائیسی کا عمل شروع کیا ہے اس کے تحت مستحقین سے دوبارہ فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو وہاں کے راشن کی دکانوں میں کی وائیسی مکمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے کی وائیسی کا عمل جاریہ مہینے کے اکتیس تاریخ کو ختم ہو جائے گا امکانات ہے کہ ڈیڈ لائن میں ایک بار پھر توسی کا کوئی امکان نہیں جواہلال نیرو میوچول ایڈیڈ کو آپریشن جنرلسٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ممبرز اردو صحافیوں کا ایک خصوصی اجلاس اتوار 28 جنوری کو دو پہر دو بجے پریس کلپ بشیرباغ ہائدرباد میں منقض ہوگا جس کے صدارت رامنا راؤ سینئر صحافی وبانی رکنے سوسائیٹی کریں گے کیس رینیواز ٹریڈی صدر انڈین جنرلسٹ یونین اور کے وراحت علی صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ ٹی او ڈی 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 بھائیسیت مہمانے خصوصی ہوں گے اجلاس میں ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندخابات کے علاوہ متعلقہ دیگر امور پر مشاورت ہوگی جن جی ٹیم کے ذمہ داروں نے اس اہم اجلاس کی اہمیت کے پیش نظر سوسائیٹی کے ارکان تمام اردو صحافیوں سے شرکت کی اپیل کی ہے ایک اچھی حکومت کا ثبوت اس پر عوام کا اعتماد ہے مملکت سعودی عرب اس کا سوٹی پر ایک بار پھر کھرا اترا دنیا بھر میں حکومتوں پر شہریوں کے اعتماد کے حوالے سے سعودی عرب دنیا میں سرفہرست ہے مملکت کی حکومت کو یہاں عوام کی طرف سے بھرپور اعتماد حاصل ہے ٹرسٹ رپورٹ دوہزار چوبیس انڈیز جو حکومت اور شہریوں کے درمیان اعتماد اور اعتبار کی ستے اجاشنے کی حوالے سے سعودی حکومت سرفہرست ہے جس نے چھاسی فیصد عوام کا اعتماد حاصل ہے یہ گزشتہ سال کے مخابلے میں پانچ فیصد زیادہ ہے پچھلے سال سعودی عرب کی حکومت کو پچاسی فیصد عوام کی حمایت حاصل تھی عوامی اعتماد کے لحاظ سے سعودی عرب کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے پچاسی فیصد عوام کا اعتماد حاصل ہے اس فہرست میں متحدہ عرب امارات چوراسی فیصد کے ساتھ تیسرے اور سنگاپور ستتر فیصد کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کاروباری شعبے کے اعتماد کے انڈیکس میں عالمی ستے پر چوتھے نمبر پر آ گیا ہے اور ریپورٹ میں شامل اٹھائیس ممالک میں سے میڈیا اعتماد کے انڈیکس میں ساتھے نمبر پر ہے رام مندر میں رام للہ کی پران پرتشتہ کی گئی ہے باعث جنوری کو اس کے افتتح کے بعد سے مندر میں جانے کے لیے اخیدت مندوں کا رش ہے اس کے ساتھ ہی خواتین اور بچوں کی ترقی اور اخلیتی بہبوت کے مرکزی وزیر اسمنتی ایرانی اپنے پارلیمانی حلقے امیتی کے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بھگوان شریع رام کے درشن کے لیے ایوتھیا دھام لے جائیں گی تمام ظاہرین کو امیتی سے بس کے ذریعے ایوتھیا بھیجا جائے گا دو لاکھ اخیدت مندوں کو رام مندر کے درشن کرایا جائے گا گاڑیاں چلانے والوں کی جانب سے حفاظتی میارات پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانا گئے راجنہ سرسلہ زلا میں ٹرافک پولیس نے انوکھا پروگرام شروع گیا زلا کے تیہ پور میں ہیلمٹ پہننے والوں میں پھل اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو پھول پیش کیے گئے اس موقع پر ٹرافک پولیس نے ٹرافک خوایت پر عمل کرنے پر زور دیا گورنر تلنگانا ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن کے جانب سے پروفیسر ایم کو دنڈا رام ریڈی اور آمیر علی خان کو گورنر کوٹے کے تحت تلنگانا خانون ساس کاؤنسل کے لیے نامزد کرتے ہوئے گزٹ اعلامیت جاری کر دیا گیا آج محکومہ جنرل ایڈمنیسٹریشن الیکشن ڈپارٹمنٹ حکومت تلنگانا کے جانب سے جیو نمبر بارہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ستائیس میں دوہزار تیس کو ڈی راجیشور راو اور فارو خسین کی کاؤنسل کے لیے میاد کی تکمیل کے بعد گورنر نے ریپریزنٹیشن آف پیپلز آکٹ انیس سو اکاون کے سیکشن ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون کے تحت پروفیسر ایم کو دنڈا رام ریڈی اور آمیر علی خان کو خانون ساس کاؤنسل کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں نو نامزد کردہ اراکین کے میاد چھ سال رہے گی بی آر ایس کے کارگزار صدر کے تارک رامہ راؤ آج آٹو میں سفر کیا کٹی آر آٹو کے ذریعے یوسف گڑا سے جبلی ہیلز میں واقعے تلنگانا بھون تک آٹو میں پہنچے واضح ہے کہ بی آر ایس نے پارلیمانی انتخابات کے تناظر میں وسی پیمانے پر تیاریوں کے آغاز کے ساتھ اجلاس بھی مناخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی کی ایک کڑی کے طور پر کارگزار صدر کیٹی آر نے یوسف گڑا اور جبلی ہیلز حلقے کے کئی کارکنوں کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کارکنوں سے خطاب کیا اجلاس کے بعد کیٹی آر کار کے بچائے آٹو میں روانہ ہوئے اور تلنگانا بھون پہنچے سیکیورٹی عہدداروں نے بھی آٹو میں کیٹی آر کے ساتھ سفر کیا اجلاس میں کیٹی آر نے آٹو ورکرز کی صورتحال پر رد عمل ظاہر کیا کانگریس حکومت کی طرف سے خواتین کے لیے بس میں مفت سفر سکیم شروع کرنے کے بعد آٹو ڈرائیورز پریشانیوں سے دو چار ہیں جس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیٹی آر نے آٹو میں سفر کر کے ان کی حمایت کا اظہار کیا کیٹی آر کے آٹو میں سفر کے دوران جبلی ہیلز ایم ایلے ایم کوپینات اور عبداللہ سوہل بھی ان کے ساتھ موجود تھے فیلحال کیٹی آر کی آٹو میں سواری کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی میں کل رات دو نامعلوم افراد پی جی گرلز ہوسٹل کے بارٹو میں زبردستی گھس گئے جس کے بعد طالبات خوف زدہ ہو گئے واقعے کے بعد طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں شدید ہنگامہ آرائی کی اور اہدیچارچ کیا جیسے ہی طلبہ کو درندازوں کے بارے میں معلوم ہوا انہوں نے فوری طور پر ان پر حملہ کیا اور ایک درنداز کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ دوسرا فران ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے عثمانیہ یونیورسٹی پی جی کالج سرکندرباد کے طالبات نے کل رات گرلز ہوسٹل میں ہمیں انصاف چاہیے گنارے لگائے اور احتجاج کیا اس واقعے کے بعد طلبہ نے حفاظتی اخدامات نہ ہونے پر طلبہ نے حفاظتی اخدامات نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرنے کے لیے ہوسٹل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمرین نصب نہیں ہے اور ان کی فوری تنصیب کا مطالبہ کیا ادھر یونیورسٹی کے پرنسپل نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے انہوں نے طلبہ کو یقین دلائے کہ اس مسئلے کو جلد حل کیا جائے گا اور کیمپس میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے مناسب اخدامات کیے جائیں گے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ